موسیقی نمشکار میں اہورا اول شیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائی نیوز سواکت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں شروعات کرتے ہیں پروگرام کے اور آج میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا ہوں دوہجار انیس کے لوگ سوا چناؤں جی ہاں دوہجار انیس کے لوگ سوا چناؤں میں ابھی بھلے ہی تھوڑا وقت ہے لیکن چناؤں سے پہلے تمام راجنیتک پانٹیاں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ آخر کار چناؤں کیسے جیتا جائے چناؤں جیتنے کے لئے تمام طرح کی ٹکڑیاں لگائی جاری ہیں تمام طریقے کی رنیتیاں بنائی جاری ہیں اور ان رنیتیوں سے ان پارٹیوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک بڑی قبر میں آپ کو اتا دوں کہ احمد شاہ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا لوگ سوا چناؤں کو لے کر انہوں نے بہت بڑی باتیں کہیں چناؤں کو لے کر انہوں نے کیا کیا کہا میں آپ کو اتا دوں دیکھیں جو احمد شاہ نے بولا میں آپ کو اتا دوں دیکھیں 2019 کے لوگ سوا چناؤں کے لئے ابھی وقت ہے لیکن سیاسی پارٹیاں اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے رنیتیاں بنا رہے ہیں اور سارجنک منچوں پر اپنے ترکش ہیں ایسے سیاسی تیر چھوڑ رہے ہیں جو سیدھے ویرودیوں کو پراست کرتے ہوئے جنتہ کا رکھ ان کی اور موڑ دے بھارتی جنتہ پارٹی کے رشت یادیشت احمد شاہ نے اپنی باتچیت کے رون کہا کہ جی ہاں کارکرتاؤں سے جوڑے سوالوں کے انہوں نے جاواب بھی دیئے 2014 سے لے کر اب تک کی لگ بگ ہر بڑے مدے پر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہا بہت ویس رہنے والے احمد شاہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑا ٹف دیکھتے ہیں آپ واقعی بہت ٹف ہیں خالی وقت میں آپ کیا کرتے ہیں سنیما، میوزک، کتابیں کوئی تو شوق ہوگا آپ کا اس پر احمد شاہ نے جواب دیا سب سے پہلے میں چینتہ کرتا ہوں کہ وقت کھالی رہی نہ اگر کہیں رہ جاتا ہے تو پڑتا بھی ہوں یعنی کہ کھالی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت بڑی بات احمد شاہ نے بولی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت کھالی رہے ہی نہ یعنی کہ ان کا سیڈیول اس طریقے سے بیزی رہتا ہے اور وہ خود کو کھالی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وقت کھالی رہ بھی جاتا ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جس سے جانکاریاں ملتی ہیں جس سے ان کا جو دھیان ہے وہ کام میں لگا رہتا ہے وہیں جب امیسہ نے ایک اور نیزی امیسہ سے جب نیزے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لگاتار جب پوچھا گیا کہ آپ لگاتار ٹریول کرتے رہتے ہیں کاریکارتاؤں سے ملتی ہیں ریلیو میں شرکت کرتے ہیں سوتے کتنی دیر ہیں اس کے جواب میں ہمیسہ نے کہا ایسے حساب نہیں لگایا لیکن سارجنک طریقے سے ایسی باتیں کرنے کا بہت اچھا بھی نہیں ہے ایسی باتیں کتنی اچھی نہیں ہیں حالکہ انہوں نے کہا کہ سارجنک جیون میں میں اتنا جور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ورنے مجھے بہت بڑا موقع دیا ہے جس پارٹی کے پوشٹر لگاتے لگاتے میں کاریکارتاؤں بنا ایک بوت کا میں عدیقش بناتا اس پارٹی کا راشتہ عدیقش بننے کا مجھے موقع ملا میں ایک شن بھی میری پارٹی کی اور دیش کی سیوہ کرنے میں بگاڑنا نہیں چاہتا ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جس پارٹی نے انہیں ایک بڑی پہچان دیا اور ایک پوشٹر لگاتے لگاتے جس طرح سے پارٹی کے کاریکارتاؤں بنے اور جس طرح سے پارٹی سے انہیں ایک پہچان ملی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے دیش کے لیے اور اپنے پارٹی کے لیے بڑا یوگدان دیتے رہیں اور ویرتھ سمائے ویرتھ نہ کریں بیکار نہ کریں یہ بات انہوں نے کہی امیت شاہ سے پارٹی سانسدوں سے جڑا آواز توال بھی کیا گیا جب انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی سانسدوں کے ٹکٹ بدلے جائیں گے جنہوں نے کام نہیں کیا جنہوں نے پرفارمنس نہیں دیا اس پر امیت شاہ نے سپسٹ کیا بھی ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے اور خواموخہ بھارتنی انتہ پارٹی کے سانسدوں کو آپ تھوڑا ان کا چینتہ بڑھانے کا کام آپ کر رہے ہو مگر میں میڈیا کو دھنیواد کروں گا کیونکہ ایسا سمچہ سن کر سانسدوں نے اپنی ایکٹیویٹی اور گھتیویدیوں پر تیج کر دی جو میرے اچھے کے لیے ہیں مگر ایسی کوئی ایکسرسائز بھارتنی پارٹی نے نہیں کی ہے ٹکٹ کاٹنے کو لے کر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن انہوں نے میڈیا کا دھنیواد دیا انہوں نے کہا کہ میں میڈیا کا دھنیواد دیتا ہوں جس طرح سے بتایا گیا کہ میڈیا میں کئی سانسدوں کا ٹکٹ کٹنے والا ہے اس ڈر سے کئی نیتا جو سانسد ہیں انہوں نے اپنا کام صحیح ڈنگ سے کرنا شروع کر دیا اور جس طرح سے وہ ایکٹیو ہو گئے اس سے پہلے وہ نہیں تھے تو واقعے میں میڈیا کی جو خبر ان تک پہنچی تو اس سے کہیں نہ کہیں انہیں بھی ایک بہت بڑا جھٹکا لگاتا اور اسی بات کو دیکھیں انہوں نے کام شروع کیا اور لوگ سبح چناؤں کی دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سبح چناؤں میں اب کی بار بی جے پی کے لئے مشکلوں بھرا سامنا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو بھروشگار ورگ کے لوگ موڈی سرکار سے ناراض ہیں ویپار ورگ کے لوگ موڈی سرکار سے ناراض ہیں کسان ورگ کے لوگ موڈی سرکار سے ناراض ہیں ٹیچرز موڈی سرکار سے ناراض ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یوہ ورگ کے لوگ موڈی سرکار سے ناراض ہیں یا کہ ہر ورگ کے لوگ موڈی سرکار سے ناراض ہیں بھلے ہی موڈی سرکار نے کئی یوجنائیں لاغو کی ہیں لیکن انہیں یوجناوں سے انہیں اتنا لاب نہیں ملائے اور ساتھی ساتھ پی اے موڈی نے سال 2014 میں جو وائدے کیے تھے کسانوں سے بیروجگار لوگوں سے ٹیچروں سے اور ویپاریوں سے ان وائدوں کو پورا نہیں کیا اگر آج بھی ہم ویپار کی بات کرتے ہیں اگر آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکانوں کی بات کرتے ہیں جس طرح سے اگر آج بھی ہم باجاروں کے چکر لگاتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑا اداسین ماحول دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے ویپار دھیمہ پڑ چکا ہے کام اب اس طریقے کا نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے کام پہلے ہوا کرتا تھا بہت سارے چھوٹے ویپاری ایسے ہیں جن کا دھندہ ہی چوپٹ ہو چکا ہے جی ایش ٹی آنے کے وجہ سے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف ان چھوٹے ویپاریوں کا دھندہ چوپٹ ہوا ہے کام چوپٹ ہوا ہے بلکہ اگر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان ویپاریوں کی یہاں جو لوگ کام کرتے تھے ان کا بھی روجگار چھن گیا ان کے پاس سے بھی روجگار چھن گیا تو واقعی میں یہ بہت بڑی اور حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ویپار پر تو اثر پڑا ہی ساتھ ساتھ لوگ بھی روجگار ہو گئے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اگر آج بھی ویپاریوں سے جا کر پوچھا جائے اگر ویپاری سے جا کر پوچھتے ہیں تو یہی ان کی بات رہتی ہے کہ ویپار اب اس طریقے سے نہیں چلتا جیسے پہلے چلا کرتا تھا آج دکانوں پر آج ان کی شاپ پر اتنی قرح کی نہیں ہوتی ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی جتنا پہلے مال ان کے پاس آتا تھا آج بہت کم مال ان کے پاس آتا ہے تمام طرح کی باتیں دیکھیں گو لیے اور باجانوں کی چکر اگر لگاتے ہیں تو وہاں پر کیول اور کیول سناٹا پسکا ہوا ہے مایوشی دیکھنوں کو ملتی ہے ویپاریوں کے چہرے پر اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ویپار چوپٹ ہونے کے وجہ سے اور لوگوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سرکان جی ایش ٹی لاکر بہت بڑا جھٹکا جو ہے لا دیا ویپاریوں کے لئے اور اگر میں بے روجگار ور کے لوگوں کی بات کرتا ہوں جس طرح سے بے روجگار ور کے لوگوں نے اس آس میں موڈی سرکار کو ووٹ کیا تھا اس سرکار آئے گی تو انہیں روجگار دے گی بقاعدہ پی ام موڈی نے روجگار دینے کا وائدہ بھی کیا تھا لیکن شاید پی ام موڈی یہ بات گھول چکے ہیں ستہ میں آنے کے بعد یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا وائدہ یاد نہیں کرنا چاہتے اسی وجہ کے چلتے انہوں نے ابھی تک روجگار کو لے کر قدم نہیں اٹھایا اور اگر میں سرکاری سنستانوں کی بات کرتا ہوں بقاعدہ ہمارے پاس ریپورٹ آئی تھی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لگ بگ چوبیس لاکھ پدھ کھالی پڑے ہیں جی ہاں ٹوئنٹی فور لیکس جو پدھ ہیں وہ کھالی پڑے ہیں سٹیٹ اور سینٹرل کے یعنی کہ چیندر سرکار کو کئی بھرتیاں نکالنی ہے اس پر ابھی تک کئی پدھ کھالی پڑے ہیں سینٹرل لیول پر اس پر ابھی تک فارمز نہیں نکالے گئے سٹیٹ لیول پر کئی پدھ کھالی پڑے ہیں اس پر فارمز نہیں نکالے گئے اور حیرانی والی بات تو ہے کہ آخر کار کیوں سرکار ان کھالی پڑے پدھوں پر فارمز نہیں نکال کیوں سرکار نہیں چاہتی کہ بھی روجگار لوگوں کو روجگار ملے یوہ ور کے لوگ جو سرکاری نوکری کے آس رکھتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ سرکار جو یوہ ور کے لوگ ہیں جو ان پدوں پر بیٹھے تو بہت حرانی والی بات ہے اور اس وجہ سے سرکار سے جو بیرچگار ور کے لوگ ہیں یوہ ور کے لوگ ہیں اور ناراض ہیں چوبیس لاکھ پد بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگ سبھا کے چناؤں نزدیک آ چکے ہیں بہت کم بچا ہے چناؤں میں اور ایسے میں اگر سرکار چناؤں سے پہلے ان پدوں پر بھرتیاں نہیں کرتی ہیں تو واقعی میں بیرچگار ور کی طرف سے اب کی بار مودی سرکار کو پوٹ نہیں پڑنے کی آشنگ کا جتائی چاہ رہی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم ویپاری ور کی بات کرتے ہیں تو ویپاری ور کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے اب کی بار 2019 میں وہ کچھ اور پلاننگ کر رہے ہیں کسی اور سرکار کو لانے کی منشاہ بنا رہے ہیں کسی اور پارٹی کو لانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ سرکار نے ان کے لئے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے انہیں لگے کہ انہیں سرکار کو پوٹ کرنا چاہیے کسان جو ہے سرکار سے ناراض ہیں اور کسان بھی اپنا مود بنا رہے ہیں کہ وہ اب کی بار بی جی پی کو پوٹ نہ کریں ٹیچرز کے اگر ہم بات کرتے ہیں کالیج کے ٹیچرز کی بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ ناراض ہیں دھرنا پردرشن دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیکشہ میں بہتر کام نہیں ہوا ہے اس کو لے کر بھی ٹیچرز ناراض ہے سبھی برک کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تائے سمیہ میں سرکار ان کے لئے اچھا کام کر دیتی ہے بیروشگار لوگوں کے لئے روجگار کے نئے افسر تلاس کر دیتی ہے کھالی پڑے جو سرکاری پد ہیں ان پر فٹا فٹ سے نیوکتیاں کروا دیتی ہے ویپار کو بہتر بنانے کے لئے ویپار میں کس طریقے سے تیجی لائے جائے اس پر سرکار کام کرتے ہیں کسانوں کے پریشانی پر سرکار کام کرتے ہیں تو اگلی سال دو ہزار انیس میں بھی بی جے پی ستا میں ہی آئے گی اور اگر سرکار کام نہیں کرتی ہے ٹیچروں کی مانگ کو نہیں پورا کرتی ہے اور جو ورگ کے لوگوں کو میں نے آپ کی جان کر ہی دیتا ہے ان ورگوں کے لوگوں کے لئے کام سرکار نہیں کرتی ہے تو دو ہزار انیس میں بی جے پی کے لئے جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کٹپندن پارٹیوں کو اس کا بڑا فائدہ مل سکتا ہے دیکھتے ہیں سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے کیا سرکار کام کرتی ہے یا پھر نہیں اور کیا جنتہ اپنا کوئی نیا فیصلہ سناتی ہے تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں اتنے ہی اکلی بارہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکہ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں 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 تو ہمیں سمپل کریں